اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میاں بیوی کے تعلقات میں اللہ رب کریم نے حکم عطا کر دیا ہمیں سورہ بکرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری بینیاں پاک ہو کر عوصل کر لے تو ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کے ساتھ کے جو تعلقات ہیں اس میں اولاد والی جگہ پر پینیٹریشن کرو تو مکد میں یعنی پاخانے کی جگہ پر سیکس کرنا اسلام میں قطعی حرام ہے اور یہ بھی لواتت ہی کی ایک شکل ہے یعنی قومِ لوت کے فیل میں سے ایک فیل یہ بھی ہے یہ لواتت ہی کی ایک شکل میں ہے اور قطعی حرام ہے اور شریع قبیرہ گناہوں میں سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والے پر لانت بھیجی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بیوی کے ساتھ دبر میں یعنی پاخانے کی جگہ پر تخول کرے وہ لانت زدہ ہے وہ ملون ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حائزہ سے مجامیت کی یا بیوی کے ساتھ مخت کی جگہ پر مجامیت کی یا پھر کسی کہن کے پاس آیا اس نے محمد کے لائے ہوئی شریعت کا انکار کر دیا یہ ایک مکمل حدیث ہے جس کو میں ضرورت کے مطابق اس کا حصہ سناتی ہوں تو آج کے اس موضوع کے مطابق حصہ جو ہمارا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بیوی کے ساتھ پاخانے کی جگہ پر دخول کیا اس نے نبی کی لائے ہوئی شریعت کا انکار کر دیا یعنی کہ وہ کافر ہو گیا یہ کفر کے برابر عمل ہے جس سے ہمارے گئے لوگ واقف نہیں ہیں اور یہ جو ہے بہت بڑے گناہوں میں سے ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حواتین جو بیویاں ہیں وہ پسند نہیں کرتے تو شہروں نے طلاق کی دھمکی دیتے ہیں تو قرآن مجید نے اس چیز کو قطعی طور پر رت کر دیا بعض لوگ اس کی دلیل میں قرآن کی یہ آیت لاتے ہیں جس سورہ وقرہ کی ہی آیت نمبر 223 ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں سوچ تم جہاں سے چاہو وہاں سے آؤ یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ حدیث میں اس بات پر قطعی طور پر وضاحت موجود ہے صحابہ نے یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم لوگ چاہے آگے سے آؤ یا پیچھے سے لیکن دخول ولادت والی جگہ پر کرو یعنی آپ کی یہ exact الفاظ ہیں کہ یعنی آپ لوگ جب اکٹھے ہوں تو چاہے بیوی پیچھے ہو اور عورت یعنی ان کے شوہر آگے ہو یا شوہر آگے ہو بیوی پیچھے ہو اس پر پابندی نہیں ہے مگر جو پینٹریشن ہے جو دخول ہے وہ ولادت والی جگہ پر کرو یعنی پوزیشن پر اعتراض نہیں ہے اسلام کو ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیاء والا کوئی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کو بتایا کیونکہ بتائے بغیر ہمیں صحیح غلط کا پتا نہیں رہا چلے گا تو لہٰذا پوزیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ مدینہ والے اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ پوزیشن چینج کی جائے وہ ایک ہی نیچر پوزیشن مانتے تھے تو ایک مکی صحابی جو تھے ان کی ایک مدینہ کی خاتون سے شادی ہوئی تو جب انہوں نے پوزیشن چینج کرنا چاہیے تو وہ خاتون ناراض ہو گئے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے تو یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عورت آگے مرک پیچھے ہونے سے فرق نہیں پڑتا یا اوپر نیچے ہونے سے فرق نہیں پڑتا آپ پیچھے بھی ہو سکتے ہیں البتہ پینیٹوریشن یعنی دخول جو ہے وہ آپ بلادت کی جگہ پر ہی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے آیت کا کہ تمہاری بیویاں ہیں جیسے چاہو ان کے پاس آؤ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چاہے پاہانے کی جگہ پر پینیٹوریشن کریں اس کے لئے کیا کہا گیا اس پر لانت ہے اور وہ بندہ شریعت محمدی کا انکاری ہے لہٰذا ہمیں اس سے ہر حال میں بچنا ہے اور بچوں کو یہ چیزیں تعلیم کی جانی چاہیے کیونکہ مختلف طرح کی فلمیں مختلف طرح کے جو اشتہار آتے ہیں یہ بچوں کو آج کل بہت غلط چیزیں سکھا دیں تو ان کو اس کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے یہ قطع جہنم میں لے جانے والے عامال ہیں اللہ رب کریم ہمیں اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدکہ و نشہدو اللہ علیہ